آج کی اس سوڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل سکولرشیو پوٹل اکیڈمیک یئر 2022-2023 جن سٹوڈنٹس نے اپنا بایمائیٹرکس ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے ان کا جو اپلیکیشن سٹیٹس ابھی تک دکھا رہا ہے اپلیکیشن فائل نہیں ویر پھرڈ بے ڈسٹرک نوڈل آپ سار آپ کا پیمنٹ کب آ جائے گا آج کی اس سوڈے میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفارمیشن دینے والا ہوں کیونکہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو لائے تھا اس کے ریگارڈنگ جس ٹائم میں نے نیشنل سکولرشیو پوٹل کے ساتھ ایک کنورسیشن کی تھی میں نے آپ کے ساتھ وہ لائیو کنورسیشن شیئر کی تھی کہ ان لوگ نے بولا تھا کہ 15 نومبر 2023 کے بعد می بھی یہاں پر آپ کا پیمنٹ ریلیز کر دیا جائے گا لیکن آج کی ڈیٹ میں میں نے پھر سے یہاں پر اپنا اپلیکیشن لاؤگن کیا ہمارے سکولرشیو پس کا جو بھی یہاں پر ہمارا سٹیٹس دکھا رہا ہے اپلیکیشن فائل نہیں ویر فیڈ بے ڈسٹرک نورل آف سر ہمارے پاس اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے اس کے ریلیٹڈ آج میں نے پھر سے نیشنل سکولرشیو پوٹل کے ساتھ ایک کنورسیشن کی ایک لانگ کنورسیشن کی جس کے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاس اشیوز آ رہے تھے ہم کب سے ویٹ کرے اور جو بھی ہمارے پاس جو بھی جنرل کیوریز آئی ان کے ساتھ میں نے یہ ڈسکس کیے اور جو یہاں پر ہمارے پاس ریزلٹ آیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ لائیو کنورسیشن شیئر کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے یہاں پر اب آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا سکولرشپ کیوں نہیں آیا اور کیا کے ریزنز یہاں پر ہمیں بھول رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو یہ سارا کنورسیشن کلیر ہو جائے گا دوستو پہلے ہم اس کنورسیشن کو سنیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک سلوشن نکلتا ہے اس کے بعد ہم اس کی طرح مو فاورڈ کریں مہم ریشنٹلی میں نے پریویس منت میں بھی کال کی تھی جو میرا سکولرشپ اس کا جو فائنل سٹیٹس ابھی تک دکھا رہا ہے اپلیکیشن فائل نے ویر پر بھی دیسٹرک نوڈل آپ سے اس طرح میں نے بولا تھا کہ 15 نومبر 2023 کو آپ کے سکولرشپ کو ایک سال ہو جائے گا تب تک آپ کا سکولرشپ پروسیس کر دیا جائے گا ایک سال بھی کمپلیٹ ہوا لیکن ابھی تک ہمارے سکولرشپ کا سٹیٹس چینج نہیں ہوئے شب نام جاننا چاہوں گے میں آپ کو اس لائن کو انہیں رہا چیز سے کم دیکھ پا رہے ہیں آپ کا جو اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ہے اس پائنل ویریفائی ہوئے اور ڈیسٹرک نوڈل اپیسل سے میری اٹلیشن نہیں بانا باقی ہے سونا باقی ہے اس سے زمیر تینڈنگ ہے تھوڑا ٹائم لگیا بے چلی سے آ جائے گی سکولرشپ مہم یہ تو میں خاملہ آپ سپ سکس مند سے سن رہا ہوں جب باقی سکیم اس کو سکولرشپ چھوڑ دیا گیا ہماری سکیم کا کیوں نہیں ہو رہا آ جائے گی تھوڑا ٹائم میں جو بیٹ کر رہتا ہے ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ڈیوڑی سکالشپ ہوں باکی سٹیٹس کا سیونٹی سکالشپ ہوں سکالشپ ہوں ہم سکالشپ ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے پہلے تو آپ لوگ نے بولا بائی امیدرکس ہم نے بائی امیدرکس بھی کیا ہمارا ریکارڈ بھی آرہی سکول میں چل رہا ہے ہماری کوئی غلطی بھی نہیں جو پہک سٹیٹس ہیں وہ تو باہر نکلے ہیں ہمارے سکالشپ ہوں تو کم سے کم یہاں پر ڈیوڑیس کیجئے میں ہمارے ہمبر ریکویس ٹویسٹویس ٹھیک سیریس اکشن اگر ایسٹویس ٹھیک میں سمجھ رہا ہوں لیکن سو پروسس اندرک پروسس ہیں میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹھیک ہے میں لیکن آپ ہمارا بھی سونجھئے جو سٹوڈنٹ اسے جو ٹوٹڈپینڈر ہیں اسی سپارشپ پہ وہ ایک سال سے ویٹ کر رہے ہیں پہلے گورنمنٹ نے بولا بائیو میٹرکس کمپلیٹ کیجئے بائیو میٹرکس کمپلیٹ کی تو اب یہاں پر 28 کو جو فائنل نوٹکیشن نکلی تھی بائیو میٹرکس کمپلیٹ کیجئے تب سے بھی یہاں پر 15 ڈیز ہو گئے ابھی بھی کوئی بھی process نہیں ہو رہا ہے چاہے renewal دیکھیں گے یا فیش اپلیکیشنز دیکھیں گے کسی میں یہاں پر process نہیں ہو رہی ہے میں پھر بھی کوئی time off ہم بتا دیجئے کہ اس date میں آپ کا scholarship آئے گا اس مند میں آئے گا اگر نہیں آئے گا تو ہم کوئی next setup میں آپ لوگ نے بولا تھا کہ آپ کا آپ کے scholarship کا ایک سال ابھی نہیں ہوا جبکہ آج 50 نومبر میں ویڈ کر رہا تھا کہ 50 نومبر کو ہمارا status change ہو جائے گا کیونکہ ایک سال ہو جائے گا اس کے بعد لیکن اب ایک سال کے بعد بھی ہمارا scholarship نہیں آ رہا ہے یہ تو totally injustice minority community ہو رہی ہے نا totally injustice rest other schemes ان کا scholarship already disability ہو رہا ہے وہ بھی یہاں پر nspk overcee ہو رہا ہے لیکن ہماری minority میں کونسی بھی کونسی گلتی ہوگی جو ہمیں scholarship نہیں چھوڑتے ہیں مہم آپ کو تو میری call تو نہیں آ رہی ہوگی بہت سارے students تو call کر رہے ہوگی نا آپ بھی concern آگے پہنچائے کہ اگر students نے biometrics کمپلیٹ کیا سارے سکریٹس ٹھیک ہیں آپ میری ٹریسٹی تو نکال لیجی اس میں کون سا مسلا ہے آپ کو computerizer سارے میری ٹریسٹی نکلتا ہے مہم پلیز آپ مطلب بینگے سٹوڈنٹ آپ ہماری جگہ پر سوچیں کہ ہم جہاں پر غصہ کر رہے ہیں i am sorry for that لیکن ہم مجبور ہیں اس کے لئے okay okay sir okay okay wait کر لیجی آپ چھوڑا جی آپ wait کر لیجی تھوڑا سر آپ کمپلین دوش کی جائے گی okay آپ wait کر لیجی آ جائے گی کتنا wait مطلب کب تک ہم wait کریں گے بجی میں بورا میں wait کروں گے ایک مہینے دو مہینے تین آپ بولی کتنا wait کرنا ہوگا میں fix نہیں ہمارے پاس کوئی time ہی نہیں ہے time نہیں بتا پائیں گے کتنا wait کریں گے آپ okay آپ یہاں پر check what کر سکتے ہیں جو بھی ہماری conversation ہوئی ان کو میں نے ہر angle سے پوسٹنے کی کوشش کی کہ ہمارا جو scholarship وہ کب تک یہاں پر آپ disperience کرو گئے لیکن ان کی اور سے یہاں پر کوئی بھی option ہم کو نہیں دیا گیا ہے کوئی بھی fix date نہیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہم اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کا payment اس date کو آ جائے گا لیکن previous date میں ان لوگوں نے بولا تھا کہ 15 november کے بعد آپ کا scholarship process ہونا start ہو جائے گا ان کا ماننا ہے کہ آپ کا یہاں پر recently faire verification ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر wait کرنا ہوگا آپ کا scholarship آ جائے گا application finally verified by district noodle officer جو ہمارے تک ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر check code بھی کیا ہوگا کس طریقے سے میں نے آپ ان کے ساتھ آپ کے لئے contact کیا ہے میں نے سوچا تھا یہاں پر ہمیں کوئی update ملے گا payment کے related لیکن یہاں پر ہمارے پر last میں ایک answer آتا ہے نسپ کی اور سے یہاں پر کوئی بھی deadline ان لوگوں نے نہیں دیا ہے کہ کب تک آپ کا payment آ جائے گا اب simple یہاں پر آپ کو wait کرنا ہوگا wait کے علاوہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی option نہیں دیا گیا ہے نسپ کی اور سے maybe یہاں پر آپ ان کو email کر سکتے ہو کہ ہمارا scholarship جلدی سے جلدی release کیجئے جو بھی students یہاں پر ہیں وہ ان کو email کر سکتے ہیں ہمارا scholarship یہاں پر disperse کیجئے email id nsp.jov.in یہاں پر آپ email کر سکتے ہو اور ان کو پوچھے کہ ہمارا scholarship جلدی release کیجئے maybe اس کی وجہ سے یہاں پر ہو سکتے ہیں جنہیں زیادہ student ان کو contact کریں گے اتنی priority یہاں پر آپ کو بنتی ہے آپ کو scholarship کے آنے کے لیے hope آپ کو اس کے related کوئی بھی کیوری نہیں رہی ہو